بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہماریت سلیم بلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 12 اپیسوڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولا کریں اور جو میرے اچھے اچھے لسنرز ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے چلو جی اپیسوڈ پڑھتے ہیں نام کی پکار پر آبرو کے قدم رکھ گئے وہ واپس پڑھٹی تو سکندر شاہ بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتا آبرو زمان تم سامنے والی شرکسیت کو دیکھ کر آبرو کی آنکہ حیرت بے یقینی اور خوف سے پھیل گی زرمین اس کے لئے بمشکل ہلے تھے سکندر شاہ نے سامنے کھڑی شولہ جوالہ بنی محترمہ کی طرف سوالی نجرے سے دیکھا جس کے چہرے پر پھیلی تنزیہ مسکرہت سکندر شاہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا آرے واو آبرو تم تو اسی شہر میں چھوپی بیٹھی ہو اور کہاں تمہارے آگ واو انہیں اوہ سوری سوری بھاگ جانے کی خبریں سنتے ہی تمہارے عاشق احسن ازرمین نے اپنی محبوبہ کی تلاش میں زمین آسمانے کر ڈالا تھا لیکن بیچارہ ایسے آبرو تمہاری چوائس پر تو میں بھی اپنا دل ہار رہی ہوں یار ازرمین آبرو کیا کب سے کھڑے سے کندر شاہ کی ڈیشنگ پرسنیلیٹی کو سر سے پاؤں تک لو فرانہ نظر سے دیکھتے ہوئے بولی ہاتھ بہت انچا مارا آبرو آئی لائک اٹ پورے مال میں موجود لوگ اپنی سرگرمیاں ترک کرتے اس تماشے سے لوتف اندوز ہونے لگے آبرو کو لگا ایک پر پھر وہی تماشا ہونے والا جو ریسٹورن میں اس کے اور سکندر شاہ کے بیچ ہو آتا جس کے بعد اس کی زندگی کو تباہ کر دیا گیا تھا زلت اس کا مقدر بنا دی گئی تھی اور آج کا تماشا اسے مکمل طور پر فنا کر دیتا اسے موت کے کھارٹ اتار دیتا وہ یہاں سے غائب کہیں ہو جانا چاہتی تھی ہاں ہاں ڈالنگ لگتا تھا اس نے تمہیں بھی اپنی اداوں سے لبھا لیا پہلے وہ ایسن اس کا دمچھلا بنا رہتا تھا اور اب تو وہاں کا میں شیطانی مسکرہت سجائے اس خوبصورت دیوتا کے سامنے کھڑی بھی اور ایک لمحے میں شاہ کی گری شرٹ پر اپنا نازک ہاتھ پھیرا دیششاہ بہت بے دردی سے چھٹک کے گھر رہا ہے don't cross your limits miss شاہ کی چنگار پر آبرو بے سخت ہے اس کے پیچھے چھپ گئی اس نے شاہ کی شرٹ کو پیچھے سے اپنی مصبوط قریفت میں چھکڑ لیا یوں جیسے اس میں پناہ لینا چاہتی ہو یا اللہ مجھے موت دے دے اس نے اپنے لئے دعا مانگی میں اسے ہاتھ بہت انچا مارا رہا ہے آبرو i'm impressed بندے دونوں کے کمال کے ہیں اس سے پہلے وہ مزید اپنی بکواس جاری رکھتی شاہ کے تھپڑ نے اسے اس کی وقت یاد دلا دی how dare you تمہاری حمد بھی کیسے بھی مجھ آبرو سے مافی مانگو شاہ نے آبرو کو اپنے سامنے کیا تھا لیکن آنکھیں زمین پر گارڑ رکھی تھے مافی my foot زمین غصے سے پاکل ہو رہی تھی اس تماشے میں لوگوں کی دل جسپ بھی بڑھتی جاری تھی آبرو کو لگا سب لوگ اس پر ہنس رہے ہیں اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا جسے شاہ نے بہت جلد اپنی باہوں کی حسار ملے اپنے بلکل پاس کر لیا I said say sorry to my wife شاہ کا دل جہا وہ سامنے کری اس لڑکی کو تہس نہس کر دے اس کا عزلی غصہ آت کر آیا وہ ایک پر پھر جنونی سکندر شاہ بن چکا تھا Oh wife very well mister تم جیسے مرد ایسی کرکٹر لیس لڑکیں ڈیزرف کرتے جس کے عاشق پوری یونیورسٹی میں مشہور چٹاخ اس پر وہ سکندر شاہ کے تھپڑ کے شدت برداشت نہ کرتے وہ لہراتی بھی فرش پر ڈھیر ہو گئے یہ میں نے لگ دیا انہیں تھپڑا دیوے جو کوئی سپیشل کلاسان لی دیا ہوں یا جو والا آدمی نے شاہ کی شیٹ پر آبرو کی مضبوط قریب سے شاہ کو اپنے سینے کے بالوں میں شاہ سخت کھنچاؤں محسوس ہوا Hope so یہ تھپڑ تمہیں پوری زندگی یاد رہیں گے چلو آبرو واگ پر ساتھ لہجے میں بولتا آبرو کو لیا آگے بڑھ گیا تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا مسٹر تم جانتے نہیں ہو مجھے میں شیخ صاحب جس کے نام سے بھی دنیا ڈرتی اس کی ایک لوتی بیٹی ہوں میرے ڈیڈ تمہیں زندہ زمین میں گار دیں گے زمین کے چیکھنے پر سکندر شاہ کے قدم رکے وہ پلٹا اور ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا اب وہیں کھڑی گنگ سی زمین پر گھوڑنے لگی اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرہ اور ٹانگوں سے جان ہتم ہونے لگی اوہ شیخ صاحب چیپ پولیٹیشن جس کے کالے دھندوں کا کاروباری سے بہت جل سلاکوں کے پیچھے لے جانے والا ہے شاٹ اپ مسٹر شاہ مسٹر سکندر شاہ اور میرے ساتھ ایسی لینگج بولنے والا دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا تم لڑکی زیادہ تو اس لئے جانے دے رہا بائی دوئی یہ کارڈ اپنے باپ کو دکھانا وہ مجھے کے زمین میں گھڑے گا اس جیسے چیپ لوگوں کے لئے میرے کریندے ہی کافی ہیں شاہ نے اپنا وزیٹنگ کارڈیش کی ہتیلی پر پٹکا اور ایک بات میں بہت جلد اس جگہ کا نام بتا دوں گا جہاں پر تمہیں بعض ذاپتہ طور پر میری وائف سے معافی مانگنی ہوگی سی یو سون شاہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا واپس پلٹا عبرو اس سے پہلے وہ زمین بہت سوتی شاہ نے سورج سے آگے پڑھتے اس کے بے جانو تھے وہ جود کو باہوں میں بھر لیا ضرمین غصے سے کھولتی حال میں موجود لوگوں پر نگاہ ڈالتی مال سے باہر آگے لوگوں کا حجوم بھی چھٹ کیا تھا شاہ نے عبرو کو احتیاط سے پچھلی سیٹ پر ڈٹا ہے اس کی گاڑی کا رکھ ڈاکٹر فائزہ کے ہاسپٹل کی طرف تھا وہ جلدہ جلد عبرو کو ہاسپٹل پہنچانا چاہتا تھا خطرے والی کوئی بات نہیں بی پی لو اور سٹریس کی ورسے بے ہوش ہوئے ہیں میں نے ڈرپ لگا دیا تھوڑ دیر تک ہوش آ جگا ہے تینکیو ڈاکٹر فائزہ تقریبا دو گھنٹے پاتھ وہ ہاسپٹل سے نکلے تھے گاڑی چلا تھے شاہ نے ایک نظر اپنے ساتھ سیٹ پر بیٹھے عبرو کو دیکھا جو ابھی بھی سوئے جا گئی کیفیت میں دی عبرو کیسا فیل کر رہی ہو شاہ نے گود میں رکھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہلکا سا دبایا عبرو نے ایک لمحے کے لئے آنکھیں واقعی اور پھر سے سیٹ سے لکھا لیا شاہ نے موبائل پر کوئی نمبر پریس کرتے نظرے سامنے روڈ پر جمالی اسلام علیکم ماں کیسی ہیں آپ شاہ نے زینبی کو کال کی جی ماں وہ بھی ٹھیک ہے اس نیک نظر عبرو پر ڈالتے ہوئے گا جی ماں میں نے یہی بتانا تھا میرا سائٹ پر کچھ ارجن کام ہے تو جانا ضروری ہے واپسی پر شاید دیر ہو جائے تو ہم فارما اس پر سٹری کریں گے آپ پلیس کھانا کھا کے سوچیں میں سلمہ کو بھی کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو میڈیسن دے ماں یہ غلط ہے اور سرسر الزام آپ کی بیٹی مجھے تنگ کرنے ہی کہاں دیتی ہے دوسری طرف یقیناً عبرو کو تنگ نہ کرنے کی تلقین گئی تھی ہا 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 کال بند ہوتے ہی شاید سلمہ کو کال کر کے وہ آپ کو کھانا اور میڈیسن دینے کا اور فون ڈیشپورٹ پر ڈال دیا عبرو مکمل طور پر گنودگیو میں تھی شاید اس کا ایک طرف کو لڑکتا سر اب بہت آرام سے اپنے گندے سے ٹکا دیا شاید عبرو کو اس حالت میں پلیس لے جا کر اپنے ماں کو پریشانری کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے فارما اس جانے کا فیصلہ کیا فارما اس پہنچتے ہیں انہیں دس پت چکے تھے گاڑی اندر آتی سب ملازمین میں بھنگ در مچ کی ہر کوئی گاڑی پاس پہنچ کر اپنے ساپ کو سلام کرتا ہے ان کے حکم کا منتظر دیتا شاید نے سب کو جواب دینے کے بعد انہیں رخصت کر دیا عبرو کے احتیاط سے گاڑی سے نکالا باہوں میں بھرا اپنے مخصوص کمرے میں لیا شاید جب بھی فارما اس آتا اسی کا قیام اسی روم میں ہوتا روم ہر قسم کی زبائی سے آراز تھا اس نے پائنٹی کی طرح پڑا کمفرٹر عبرو پر ڈالا روم سے ملے کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور فریش ہونے کے بعد کمرے میں آگے اسے بہت شدت سے بھوک لگی تھی اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کیچن تک جانے کی حمد اس میں نہ پیدا ہو چکی تھی اس لئے بھاری دل کے ساتھ کھانے کے راتے ملتے بھی کرتا بیٹ پر آگے پہلوں میں سوئی آبرو کو چند لمحے آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا رہا پھر اس کے پاس ہوتے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھتی اسے گھیرے میں لیتے آنکھیں موند لی آج بہت دنوں بعد اس نے آبرو کی خوشبو کو محسوس کیا تھا ورنہ وہ اسے اپنے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی رات کا ناچانے کون سا پہرتا آبرو کی آنکھ کھلی اس کی نیند یقینا پوری ہو چکی تھی چند ہی لمحے لگے اسے تھے کندر شاہ کو محسوس کرنے میں اس نے فورا اپنی نگاہ اٹھائی تو خود کو شاہ کی باہوں کی گھیرے میں پائے شاہ کروٹ اس کی طرف لیے میٹھی نیند سے ہو رہا تھا اسے اگدم سے شام کا واقعہ یاد ہے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں وہ بے ساخت تھا اس کے خوبصور چہرے پر نزگاہیں ٹکائے اپنے آنکھوں کی پیاس بچھانے لگیں آج اسے شاہ کے اپاس ہونے سے کوئی قراہیت نہیں ہو رہی تھی بلکہ جو کچھ شاہ نے مال میں کیا عبر کو تو حفظ کا حساس جاگا تھا اس نے اپنے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھ سے شاہ کے چہرے کو چھوارے ایک پر پھر اپنا سر شاہ کے سینے میں رکھ کر آنکھیں مولی دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اسے شدید بھوگ کا حساس ہوا دن کے بعد سے کچھ کھایا بھی تو نہیں تھا اس نے آس کی سے خود کو شاہ کی گریب سے نکالا کمرے میں نگاہ دورائی تو یہ کوئی اور ہی کمرہ لگا اس نے سوئے شاہ کو دیکھا تو اسے یاد ہے اس کے گنودکی میں جانے سے پہلے شاہ فون پر کسی سے فارما اس میں رات گزارنے کی بات کرا تھا اس نے بالوں کا جوڑا بنایا اور فریش ہونے کے بعد روم سے باہر نکلائی باہر اچھی خاصی جروشنی پھیلی تھی کمرے میں ونڈو پر بھاری پردے ہونے سے رات کا گماؤں ہو رہا تھا شاہ پیلس کی طرح یہاں بھی سب ملازمین اپنے اپنے کام میں بیزی تھے اس نے ستائشی نگاہ اسے اٹھ کر دے گا تو فارما اسے سے پہلے سے بھی بڑا لگا ہیلو مہم آپ بریکفلس میں کیا لیں گے اور کہاں کرنا پسند کریں گے اس سے پہلے آپ رو خود کچھنڈھونٹی بارودی کوک اس کے پاس آگیا اور سر جھکائے پوچھا ہیلو ٹو اگ بریڈ ٹوسٹ اور آپ ادھر ہال میں ہی لے آئیے گا اوکے مہم آپ رو نے حالے آپ میں آتے ہی سامنے دیوار پر لگا ایلی ڈی چلا لیا دس منٹ بار اس کا پسندیدہ ناشتہ اس کے سامنے میز پر موجود تھا اس نے سیر ہو کر کھایا تھا سکندر شاہ بھی تک سو رہا تھا اب رو ٹی وی سے بور ہوئی تو اس نے سب سے پہلے اندر سے پورا فارما اس دیکھا پھر باہر آگئی فارما اس خومتے پر اس کی نظر بہت فاصلے پر بنی باڑ کے پیچھے خومتے کچھ گھوڑوں پر پڑی تو اس نے اپنے قدم کی سمت پڑھا دیا اس کے پاس آنے پر اس نے دیکھا یہ گھوڑوں کا استبل تھا جہاں ہر قسم کے بہت سے گھوڑے باندھے تھے ان کے موں کے آگے اس کی پسندیدہ گزہ گھاس اور پتے ڈالے گئے تھے ایک طرف کلچ ملازمین گھوڑوں کی مالش میں مصروفیں عمل تھے شاید انہیں اسی کام کے لئے رکھا گیا تھا اس نے زنگی میں پہلی مٹ پائی تھے خوبصورت کھوڑے دیکھے اس کے آنکھوں میں واضح ستائش تھی ایک ملازم کو اس نے اپنے طرف بڑھتے دیکھا سلام ببی جی آپ یہاں سب ملازمین اسے کل رات سے کندر شاہ کے ساتھ دیکھ کر سمجھ گئے تھے یہ ضرور صاحب کی کوئی مہمان ہے جی میں یہ سب دیکھنے آئی تھی اتنے سارے کھوڑے یہاں کیوں ہیں عبرو نے سلام کے جواب دیتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا ببی جی یہ شاہ صاحب کیا ہے انہیں بہت شوق ہے کھوڑوں کا اگر میں کہوں کہ انہیں جنون ہے گھوڑوں اور گھوڑ سواری کا تو غلط نہیں ہوگا یہاں آپ کو ہر قسم کے گھوڑے دیکھنے کو ملیں گے شاہ صاحب اور ان کے دو سکشیں یہاں آتے رہتے ہیں گھوڑ سواری کرنے شاہ جی کو اپنے گھوڑوں اور پرندوں سے بہت انسیت ہے پرندے ملازم کی تفصیل بلانے پر عبرو کو کافی چھمبا ہوا کہا گھوڑے اور کہا پرندے وہاں سکندرشہ تمہاری بھی کیا چوائس ہے جی بی بی جی آئے میں آپ کو صاحب کا بگ برڈ ہاؤس دکھاتا ہوں ارے وہاں وہ بھی ہے عبرو کا اشتیاق پڑا تھا جی بی بی آئے عبرو بی اس کی معیت میں چلتی جا رہی تھی کافی وسیع پہ مانے پر پہلے استبل کے اختتام پر اسے ایک بہت بڑا پنجا نظر آئے شاہد اسی طرح سے بگ برڈ ہاؤس کا نام دیا گیا تھا یہاں پر بھی ہر نسل رنگ کے چھوٹے بڑے خوبصورت اور دلکش پرندے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اٹھ کے لیاں کارے تھے پنجا کے اندر پرندوں کی سہولت کی بھی ہر چیز موجود تھی یہاں اسے پرندے بھی بہت سے کھلونے بھی دیکھے تھے پنجا میں بہت سے کھلونے بھی دیکھے تھے اتنے خوبصورت پرندوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکرہاٹ کھل گئے لیکن یہ مسکرہاٹ کچھ ہی لمحوں پر محیط تھی پھر اس کی جگہ افسردگی اور مایوسی نے لے لی ان پرندوں کی ازادی کو سلب کیا گیا تھا اسے اپنا بھی بلکل ان پرندوں کی طرح لگا جیسے سکندہ شاہ نے قید کیا وطن کیسے لگے برڈز وہ اپنی خیالوں میں گمتی جب سکندہ شاہ نے اسے پیچھے سے باہوں کے گھرے میں لیتے تھوڑی اس کے گندے پر ٹکائے سرگوشی میں پوچھا اس نے ایک نظر سے سکندہ شاہ کو گھورا اس کے مضبوط قریفت کا دائرہ ہٹانا جا لیکن ناکام لی بتایا نہیں جان تمہیں برڈز کیسے لگے سکندہ شاہ تمہیں بہت شوق ہے کیا انسانوں چانوروں حتیٰ کے پرندوں کو بھی قید کرنے کا عبرو اپنے دیل و دماغ میں امرتہ سوال آخر کا زبان پر لی اس کے سوال کے بدلے سوال کرنے پر شاہ کے لبوں پر مسکرہ ہٹ رہیں گی اس نے ایک چھٹکی ایسس کا روح اپنی طرف کرتے اس نے برڈ ہاؤس کی دیوار سے لگایا اس کے دونوں طرف ہارٹے گئے بلکل پاس آگیا شاہ کے چھٹکا دینے سے عبرو کے بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جڑا کھل کر بالا آکے کواتے سینے کو ڈھام چکے تھے شاہ جیسے اس آپ شاعر میں کھو گیا عبرو نے سخت ناغواری ایسسے گھورا اور تمہیں کیوں کر لگتا ہے جانب کے کھلی فضا میں سانس لینے والی ہر چیز ہمیشہ آزادی آزادی ہوتی ہے شاہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تو عبرو نے اس کے ہاتھ چھٹکنا چاہیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تمہیں یقین دلی سکون پہنچتا ہے ہر شاہ کو اپنے قبضے میں کر کے عبرو اپنے موقع پر ہی ڈیٹی تھی اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ قید میں رہنے والا قیدی آزاد نہیں ہوتا بلکہ وہ قید اس کے گلے کا پھندہ ہوتی ہے اب اس کے آنکھوں میں چھانگتے سے بے بس کر رہا تھا تو کیا گلے کا پھندہ نہیں ہوتی ان پرندوں کو ہی دیکھ لو کہ یہ ازاد پنچی نہیں ہے تو پھر تم ان کی ازادی کو سلب کر کے انہیں اکیاد کیسے کر سکتے ہو انہیں ان کا حق ہے اور تم انہیں اس حق سے محروم کر رہے ہو سکندہ شاہ شان اس کے غصے سے دیکھتے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا تو کہ تم خود کو قیدی سمجھتی ہو اس کے آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اگلی کی پوروں پر چھنا تو عبر نے آنکھیں سختی سے میچ لی ہاں کیونکہ تم نے مجھ سے میرے جینے کا حق چھین ہے میرے سارے پر کٹ کر تو مجھے ان پرندوں کی طرح پنچرے میں قید کیا ہوگا عبر اپنے بے بس عشقوں کو بہنے سے نہ روک پائیں چلو تمہیں اجادت ہے تم ان کو ازاد کر دو کھول دو بند دروازہ اور انہیں ازادی کی نویت سنا دا شاہ چند ساتھ اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولا عبر نے بے سخت ہے اس کے آنکھوں میں دیکھا تو شاہ نے اپنا سارا سواد میں ہلا دیا وہ اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر دھوننے میں نہ کام رہی اس نے صرحت سے اس کی گریپ سے نکلتے لوہے کے مضبوط پنچرے کا دروازہ واہ کر دیا ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کھلی خوشی دیدنی تھی لیکن یہ کیا ایک کنندہ بھی اس سے باہر نہیں نکلا جیسے ایک کفر ہٹنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا وہ سب اپنی مستی میں گمٹ کے لیاں گر دی رہے اس نے کسی شاک کی سکیفت میں سکندر شاہ کو دیکھا جو دونوں ہاتھ سینے پر باندے سے دیکھتے مسکر آ رہا تھا اس کی آنکھیں بھی اس مسکرہت کا بھرپور ساتھ دے لی تھی یہ سب باہر کو کیوں نہیں آ رہے وہ تھوکھ نگلتے بہت مشکل سے بول پائیں تمہیں کیا لگتا ہے شیرنی کہ یہاں پر کہہ دیا یہ زندہ رہنے کے لئے انہیں صرف کھولی فضاء کی ضرورت درکار ہے نہیں شاہ اس کے بالکل نزدیک آگئے دونوں کی بیچ فاصلہ اس قدر کم تھا کہ عبرو تھوڑی سے حرکت بھی کرتی تو شاہ کے سینے سے دکراتی نہیں انہیں زندہ رہنے کے لئے صرف ازادی کی نہیں محبت کی بھی ضرورت ہے یہ سانس تو اس پنجر میں بھی لے رہے باہر فضاء میں یہ زندگی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے لیکن یہاں یہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانس یا عبرو کے اندر تلاتر مچانے لگے نہیں تم غلط کہہ رہے تم نے انہیں قید رہنے پر اس قدر مجبور کر دے کہ ازادی کوئی بھول بیٹھے تو کہ تم بھی بھول گئی ہو تم بھی تو کہہ دی ہو کیا اس قید سے رہائی تمہاری رہائی ممکن ہے یا پھر تمہیں بھی ان پرندوں کی طرح اپنی قید سے محبت ہو گئی ہے شاہ نے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹی اس کے کان کی پیچھے اس کے کان میں سرگوشی کی تو عبرو کا دل دھکتک کرنے لگا اسے لگا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار ہے اس نے دونوں ہاتھ شاہ کے سینے پر آکے پوری طاقت صاف کرتے سے سکندر شاہ تم حد سے بڑھ رہے ہو عبرو کا وجود ہولے ہولے کام پرادہ تم بھی تو ان حدود کے آگے بند باندنے کے لئے کوئی ترمیم نہیں کر رہی جان کہیں محبت تمہاری راہ میں رکاوٹ تو نہیں ڈال لی شاہ نے اس کے چہرے پر پھوٹتی پسینے کی مونے صاف کی تو عبرو نگاہ پھیر گی میں تم سے نفرت کرتی ہوں سکندر شاہ اتنی شدید نفرت کہ اگر تم اس کے شدت کو محسوس کرو تو جل کر راک ہو جاؤ گے کنٹرول کے باوجود اس کے آنسو گال پر پیسل گئی شاہ کو واقعی اس کھڑیس پر بے پناہ ترسہ ہے جو اپنے ڈھوٹ کا بھرم بھی تو نہیں دور سکتی تھی تو میں محبت سکھانے کو تیار ہونا شیئر نہیں تمہارے سب شکوے دور کرتے تو میں محبت سے نکھار دوں گا مجھے محبت کی بھاشا سمجھانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں میں محبت میں پی ایس ڈی کرنی ہے مجھے کسی انایت کی ضرورت نہیں میں یہاں سے مزید نہیں رہ سکتی تو تم مجھے گھر جانے دو میں بیبی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی میں وعدہ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو تم کیوں اتنی سو خوف زدہ ہو شیئر نہیں انفیکٹ میں اپنا کام کرتا ہوں تم خود کو بچانے کی کوئی تدبیر سوچا شاہز کی کمر کے گیت بازوں حمائل کرتا خود سے قریب کرتا اسے کمزور کرتا پوری شان سے اس پر مسلط ہوتے سے بے بس کر رہا تھا آبرو نے اپنی نکہیں چھکا رہا کی تھی گوئے آنکھیں اٹھائی تو اسے کندشا اس کے اندر کے سارے بھیج جان لے گا پھر دور فٹے موٹے رہے تھے کہ تھی ہولے بھی تھے انجو پساننا انلا پہتے چلو آج تمہیں گھوٹ سواری کے مزے کرواتا ہوں شان اس کی پیشانی پر بو سعودیوں سے مزید تنگ کرنے کا عادہ ملتوی کرتے اس کے کلائی پکڑے اس طبل کی جانے چل دیا نہیں میں کھوڑے پر نہیں بیٹھوں گی آبرو کی بے بسی انتہاؤں کو چھونے لگی کیوں شاہ پیروں کے بل گھوما تو آبرو اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی میں کبھی نہیں پیٹھی تو آج پیٹ چاہنا شاہ ایت منان سے بولتا ہے اس کا سکون گارت کر چکا تھا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے شاہ کو اس کی آنکھوں سے میں بازدیا خوف دیکھا تو آج میں تمہارے یہ ڈر بھی ختم کر دوں گا وہ نہیں ختم کر دے سارا کچھ ختم ہوئی گا نا علی شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھٹتے اس کی خوف سے لرستی آنکھوں میں دیکھا اسے خود پر بے پناہ گصور سامنے کھڑی اس ماسون پر دل کھول کر درسا اگر اس کے اندر یہ ڈر بھی تو اسے کندر شاہ کئی پیدا کرتا تھا one thing my lady جس چیز کو تم سب سے زیادہ خود پر حاوی کرو گی وہ چیز بہت جلد تمہیں خود میں جکڑے تمہاری ہستی کو مس مار کر دے گی وہ ایک بار پھر اسے وہی نڈر آبرو دیکھنا چاہتا تھا جو بغیر خوف و خطر اگلے کی انٹ سے انٹ بجا دیتی تھی لیکن وہ آبرو شاید کہیں گوم ہو گئی تھی پیورے وغیرے بغیرہ تو نہیں کتے گومائی ہیں آبرو کچھ نہیں بولی چکی آنکھوں سے آنسوں کو گالو پر پھیسنے سے نہ روک پائی سکندر شاہ سے تھر پوڑنا دین محمد کرسٹل ریڈی ہے وہ دونوں استبل کے قریب آگئے جی صاحب یہ کہتے دین محمد سفید کھوڑے کی نقام تھا میں سکندر شاہ کے پاس آگیا آبرو نے دیکھا اس حسین کھوڑے کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفیل تھا اس کے دسم پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں تھا اس کی دل کر سفید رنگت کے باعث تھی شاید اسے کرسٹل کا نام دیا گیا تھا آبرو ہاتھ دو اپنے خیالوں میں کم یہ تک نہ جان سکے کب سکندر شاہ گھوڑے پر سوار بلکل اس کے پاس آگیا تھا اس نے چونکر اس کی جانم دیکھا تو گا پلک چھپک نہ بھول گی سکندر شاہ بلیک ہارپ سلیپ شرٹ اور بلیک کی ٹراؤزر جس کے درمیان میں ریڈ لائننگ تھی پہنے میں تھا خوبصورت اور پرکشش چہرہ بھوری آنکھیں دیس ہوا سے اٹھتے بال پشانی پر پڑھتے سلکی کالے بال اور بلیک شرٹ سے نکلتے کسرتی بازو وہ گھوڑے پر سوار اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کسی ریاست کا شہزادہ ہی تو معلوم ہو رہا تھا اس کے چہرے کا اتمنان گوئے ایک سلطنت کو فتح کرنے کا گواہ تھا آبرو ہاتھ دوپنا وہ اس خوبصورتی کے شاہکار کو دیکھنے میں اس قدر مہب تھی کہ ایک بار پھر شاہ کی آواز پر چونکی اور کسی ٹرانس کی حالت میں اپنا ہاتھ شاہ کے پھیلائے ہاتھ پر رکھ دیا شاہ نے ایک چھٹکے میں کسی مومی کڑیا کی طرح اسے اوپر اٹھا اور اپنے پہلوں میں بٹھا لیا ریلیکس جان کچھ نہیں ہوگا آبرو نے اس کے بازو کو زور سے تھاما تو شاہ نے اس کی پشت تھپ تھپاتے اس کا ڈرزائل کرنا چاہا شاہ نے گھوڑے کے لگامے ٹھیلی کرتے ہلکا سا چھٹکا تو کرسٹل نے اپنی رفتار پکڑی آبرو نے ہلکی سے چیک کے ساتھ شاہ کے سینے میں اپنا موں چھپا لیا جو جو کھوڑا آکے پڑھتا جا رہا تھا اس کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی آبرو نے شاہ کی شرٹ کی مضبوطی سے چکڑ رکھا تھا گوہ گریفت ہیلی پڑی تو زمین بوس ہو جائے گی اور کھوڑا اسے اپنی ٹانگوں میں رونتا آکے پڑھ جائے گا اس کا دل سوکھ ہے پتے کی طرح لرس رہا تھا شاہ نے اپنا ایک بازو اس کے گٹ لپیٹے سے خود میں سمیٹ رکھا تھا بابا پلیس آہستہ کریں اس کی رفتار میں گر جاؤں گی وہ شاہ کے سینے میں ہی دپکی ہلکی سے گر گرائی تو شاہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تم مجھے مضبوطی سے تھامے رکھا میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا یہ سکندر شاہ کا وعد ہے اس حید پر آبرو کا ننہ دل ایک لمحے کو دھڑکا شاہ کا وجود اس کے کپڑے سے اٹھتی مہنگے کلون کی خوشبو اسے متخوش کرتے اپنے سہر میں جگرنے لگے اس سے پہلے وہ اپنا مکمل طور پر کھو دیتی گھوڑا رکھ چکا تھا کچھ ہی لمحے کے رفتار سے گھوڑا پسینے سے شرابور ہو گیا آبرو آنکھیں کھولو ڈیور دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم واپس آگئے شاہ نے لگام چھوڑتے آبرو کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے اسے آنکھیں کھولنے کا کام اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کیے ہوئے تھے اس نے آئسکی سے آنکھیں کھولی اس کا سانس پوری طرح پھولا تھا پپا پلیز مجھے اتاریں ایک منٹ شاہ کو اس کی حالت بہت قابل رحم لگی اس نے ایک ایجزت میں گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور آبرو کو گھوڑے سے چھلانگ لگائی آبرو کو گھوڑے سے نیچے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور آبرو کو گھوڑے سے نیچے اتارا محبت سے اپنی بہاہوں میں بھرا فارمہ اس کے جانب قدم بڑھا دیئے آبرو کو سب ملازمین کہیں نہیں دیکھنا سخت کوفت میں مبتلا کر رہا تھا سکندر شاہ کو تجھے سپر بھائی نہیں دی اس کا ہر بھائی زبردستی کرنا ہی آبرو کو گھسہ دلا گیا کیا بتتمیزی ہے سکندر شاہ مجھے نیچے اتارو میرے پاؤں سلامت ہے بھی وہ گھسے سے دھاڑی لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے پاؤں زمین پر اتارو اور میں خوشی خوشی تمہیں زندگی بھر کے لیے ایسے اپنی باہوں میں اٹھائی رکھنے کو تیار ہو شاہ کی طرف سے چاہت بھرا جملہ اس کے تن بدن میں آنکھ لگا دے تم ایک نہائی تھی بہود اور کمینے انسان ہو آبرو کا چہرہ غصے سے سرک پڑ گیا لیسن آبرو اب کے اگر تم نے ایسا کوئی بھی عظیم لکب اپنے موں سے نکالا تو سزا ملے گی شاہ نے اس کی غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے چہرے پر ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے سے دھمکا ہے نہیں پلیس میں ایسا نہیں بولوں گی آپ اس کی آنکھوں کے التجاہ پر پوری طرح سہم گئی اسے سکندر شاہ سے کوئی بائی نہیں تھا کہ اپنا کہا بھی ثابت کر دیں شاہ نے اس کی پہ شانی سے پہ شانی ٹک رہا ہے اس نے بہت مشکل سے اپنا کہکہ روک رکھا تھا گوئے اس کی دھمکی کارامت ثابت ہوئی تھی شاہ نے اسے لون میں رکھی چیرز پر ایک پر بٹھایا اور خود میز کی دوسری جانبی اس کے سامنے والی کرسی پر بڑاچ مال ہو گیا برودی ملازم فریش چیوز میں اس پر رکھ کر جا چکا تھا شاہ نے کلاس اس کی طرح بڑھایا تو اس نے خاموشی سے تھام لیا پلیس واپس چلیں کافی دیر بعد اس نے سگرٹ پر سگرٹ سے دھگا دے شاہ سے کہا چلو شاہ بغیر کوئی بحث کی اٹھا تو وہ بھی اس کی پیروی میں کھڑی ہوگی میں شال لے ہوں اس کے پوچھنے پر پورٹکو کی طرف قدم بڑھاتا شاہ روکیا اپنے پیچھے آتی آبرو کو دیکھا ہونٹوں میں ڈبا سگرٹ دور اچھار اور پولا نہیں تم بار بار سٹیرز نہیں چڑھو گے اور بیسے بھی ہم سیدھا پیلس جائیں گے سو اس کی ضرورت نہیں ججج جی وہ اتنا ہی کہہ سکیں واپسی کی طرف پڑھتے اس کے قدم من من کے بھاری ہو رہے تھے صرف ایک رات اور سکندر شاہ سے بہت مضبوطی سے اپنے سہر میں جکرنے کا در پہ تھا اسے کمزور کر رہا تھا اس کا دل اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو تو کیا میں واقعی اس کا دل ایک الہ کی لہے پر دھڑکا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس نے جہرے پر آئی پر سینے کی مودے ہیں تھیلی سے رگڑتے اپنے سوچوں کی نفیقی وہ کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی چھکنا نہیں چاہتی تھی سکندر شاہ کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی محبت کی دیوی اپنے پر پھیلا چکی تھی تو کیا فرار ممکن تھا دو دفع ہو جاگے محبت کرنا سے ہی لبیہ سی بغیرت آدمی محبت ساتھ ہوتی ہے محبت ساتھ کی تکمیل ہوتی ہے کوئی جنگل میں چاہرے کسی بستی میں بست ہے محبت ساتھ ہوتی ہے محبت خوشبوں کی لے محبت موسموں کی دھوئی محبت آپ شعروں کے نکھرتے پانیوں کا من محبت چنگلوں میں رکس کرتی مورنی کا تن محبت چل چلاتے گرم سہراؤں میں تھنڈی چھاؤں کی مانت محبت برف پڑتی سردیوں میں دھوپ بنتی ہے محبت دل محبت جاں محبت روح کا درما محبت مورتی ہے اور کبھی دل کے مندر میں کہیں پہ ٹوٹ جائے تو محبت کانچ کی گڑیا اور فضاء میں کسی کے ہاتھ سے گرد چھوٹ جائے تو محبت آب اللہ ہے گرب کا اور پھوٹ جائے محبت روگ ہوتی ہے محبت شام ہوتی ہے محبت رات ہوتی ہے سارا کوش محبت ہوں دی ہے ایڈیلم ہی گزل آگئی محبت جل ملاتی آنکھ میں برسات ہوتی ہے محبت نین کی رط میں حسین خواب کے راستے پر سلکتے جان کو آتے رت جگوں کی گھات ہوتی ہے محبت جیت ہوتی ہے محبت مات ہوتی ہے محبت ذات ہوتی ہے شکر مکی محبت کی کاؤنی لالہ میلی میں ہے اور ساتھ کی شادی کی تیاریاں روچ پر تھی ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام سر انجام دینے میں مصروف عمل تھا اما بی کا حکم تھا کسی چیز کی کم ہی نہیں رہنے چاہیے آخر گاؤں کے سردہ شاہ نواز رزمیر کے بڑے سپود کی شادی تھی پچھلے پورے ہفتے سے ست کا خرات بانٹے جا رہے تھے پورے گاؤں کے لوگوں کو لال حویلی سے کھانا بھیجا جاتا لال حویلی کو بڑھ کی کمکوں سے کسی دلھن کی طرح سجایا گیا اور گاؤں کا ہر رستہ بر کی کمکوں سے آراستہ کیا گیا سیکیورٹی کے انتظامات ابھی سے سخت کر دیا کہ دور دراز کے سبی کربی رشتہ داروں کی عام دور افت چاری ہو گئی تھی اما بھی پوتے کی شادی کی خوشی میں نے حال ہوئے جا رہی تھی آخر حویلی کی پہلی شادی تھی ریمی جن سہیلی اور کزن کی ساتھ مل کر بڑے حال میں محفل جمائے مہندی کے تھال سجا رہی تھی کچھ لڑکیاں ٹولی میں بیٹھے چھوٹی سے ٹول کی بیچ میں رکھے پنجابی تپے گاہ کم اور بگاڑ زیادہ رہی تھی کچھ ہاتھوں پر مہندی لگانے میں بیزی تھی اور ریمی تھال سجا رہی تھی ریمی بیٹا تھالوں کی سجاوٹ کہاں تک پہنچی زہرہ بیگ اپنے حال میں آتے پوچھا جی بڑی اما بس یہ دو تین رہ گئے کی سب مکمل ریمی نے بتایا چلو اچھی بات اور عائشہ سے بات ہوئی کب تک پہنچ رہی ہے تم لوگ یہ سجاؤں میں آتی ہوں ریمی فرا اور زیبا سے کہتی بڑی اما کے پاس آگئی بڑی اما تھوڑتے پہلے بات ہوئی تھی وہ شہر سے نکل آئے پس کچھ سی بھی وقت پہنچنے والی ہوں گے اچھا صحیح اور تم سب لڑکیاں اس کام سے فارغ ہو کر اپنی تیاری میں لگ جاؤ پتہ نا تمہارے بڑی اببو کو دیر بلکل بھی نہیں پسند تمہیں کیا تکلیف ہے تم سب لڑکیاں تو جلتے ہوں ہم لڑکیوں سے آشو بیدو 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 ریمی بیدو 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 بولی اس تک فرولہ چڑے لو کو دیکھ کر بندہ ڈرتا ہے نہ کہ جلتا ہے تم دفع ہو جو یہاں سے بنا میں ابھی بابا کو تمہاری شکایت لگا دی کہ آپ کا ثبوت لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے ریمی گستے سے چلائے درہا بیگم ان دوروں کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ کر باہر نکل گئی ہا ہا یہ نہیں تمہیں لگتا کہ میں ان چلتی پھٹی میک اپ کی دکانوں کو چھیڑوں گا اف چھیڑی نہ دو ایسے نے انگلی سے گول دائرہ بناتے سب لڑکیوں کی طرف دیکھتے ان کا تمسکر ہو رہا ہے تم ٹھہر جاؤ ذرا ایسے نے ریمی کو سخت تیوروں کے ساتھ پاؤں سے جوتا ہوتا آتے دیکھو حال سے بھاگ جانے میں آفیت جانے ریمشہ بیبی آپ کی سہیلی پہنچ گی اس سے پہلے وہ جوابی کاروائی میں کچھ کرتی ملازمہ نے پیغام دیا اوہ واو ریمی خوشی سے بھاگتی باہر آئے آشو گاڑی سے نکلتی ماہ اور بڑی ماہ سے مل لی تھی ساتھ زفر کو مرطان کھانے میں لے گیا تھا اوہ آشو فائنلی تم آگے ریمی سے باہر میں پھینچے گول گول کھومنے لگی اس کی خوشی کے کوئی انتہاں نہیں تھی ارے ریمی سانس تو لینے تو بچی کو صدیقہ بیگم نے اسے ڈپٹ اپ ہا ہا جی ماما بیٹا اندر آجائے اسلام ملازم بی بی جی کے بیگز ریمی کے کمرے میں چھوڑا ہے جی بی بی جی زہرہ بیگم کی حکم پر اسلام بیگز اٹھائے اندر کی جانی پڑ گیا ریمی آشو کو اممہ بھی اور باقی سب کزن سے ملانے کے لیے باد روم میں لے گی صدیقہ بیگم نے ان دونوں کے لیے کھانا پچھوا دیا باقی سب کھا چکے تھا ریمی نے آشو کے ساتھ کھانا تھا جبکہ سعاد اور احسن نے زفر کے ساتھ مردان کھانے میں کھایا ان دونوں نے کھانے کے ساتھ دھیڑوں باتے کی کھانے کے بعد ریمی آشو کے ایک دوسرے کے سب کھانکشن کے ڈریسز دکھایا اور وہ دونوں آج کے کھانکشن کے لیے اپنے ڈریس سیلیکٹ کرتی تیار ہونے لگی آچھا ہے آکی مہدی کے رسم ہونی تھی جس میں صرف خواتین کی شمولے تھی آکی مہدی رسم ان کے گھر جانی تھی اس لئے سب صرف قریبی مہمان خواتین کا جانا تھا مہدی جو کا شہر جانی تھی اس لئے سب کا جلدی نکلنے کا پلان تھا سب لڑکے اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھی بی بی جی ساتھ صاحب کہہ رہے کہ آپ کی مہمان دوست کے بھائی جا رہے ہیں وہ آکے مل لے اوہ آشو تم جو بھائی سے مل کر ہو پھر تم بھی واپس آ کر تیار ہو جاؤ میں اپنا خود سے کر لیتی ہوں آشو جو پہلے نیمی کو تیار کر رہی تھی نیمی نے اس سے کہا اچھا میں بھائی کو مل کر آ دی ہوں آشو باہر آگی جہاں زفر جانے کو تیار کر رہا تھا سادھے تقریباً دوسرے یقین ہے نیمی کے بابا اور بڑے بابا تھے برکھردار رک جاتے تو ہمیں بہت اچھا لگتا شاہ نواز صاحب نے ایک بار پھر کہا نیم گر آج رات کو ہسپیٹل میں ڈیوٹی ہے کل کے فنکشن کے لیے انشاءاللہ میں اور مام آئیں گے اب اجادت دے زفر نے شاہ نواز اور جہاں دیب صاحب سے اجادت طلب کی سے وہ سب لوگ بہت پیار ایرپورٹ سے خلوس لگے تھے اوکے برادر آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی آپ بے فکر ہیں آشو سسٹر کو یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگی سادھ نے زفر سے مسافہ کے بات کا بھائی آپ بھی آشو نے کہا زفر نے آشو کی پیشانے پر بوسا دی اور گاڑی میں بیٹھ گیا ایک نگاہ حویلی کے اکپی دروازے پر ڈالی کہ انہیں اس دوش میں نے جاہا کہ دیدار کو دل میں چل رہا تھا آشو واپس روم میں آئی تو بہت سے لڑکوں نے اپنی چیزیں پھلائے بھگدر مچائی ہوئی تھی ریمی اس کی جانے پڑی واؤ ریمی تم بہت خوبصت لگ رہی ہو آشو صدی 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 بھی ریمی کو دیکھتے دیوان آوار بولی ریمی سبس سے لکے لہنگے پر ڈال گولڈن شورٹ چھولی جس پر گولڈن اور براؤن موتیوں کا نفیس کام کیا گیا تھا ہمرنگ دو پٹا جس کے چاروں طرف موتیوں کا کام تھا آنکھوں کو ڈارک میکپ کے ساتھ نمائی کیا گیا تھا لائٹ جولری پہنے لمبے بالو کو سائیٹ مانگ نکال کے تھوڑا آگے اور تھوڑا پیچھے پوشٹ پر سیٹ کیا گیا تھا ماتھ ہے پر ایک طرف سجا جھومر وہ کمل تیاری کے ساتھ ریمی کیامت ڈھا رہی تھی آشو کس پر دل کھول کر پیار ہے ہا ہا تھینکیو آشو تم اپنے ڈریس پکڑو دوسرے روم میں چینج کر لو یہاں تو اس سے بھی زیادہ ادھم بچے گا ریمی نے پھیلاوے کی طرف اشارہ کیا تو آشو مسکرا دی ریمی سیلی اوپر منزل پر آگئی کیونکہ نیچے تک ریمن سبھی رومز میں کوئی نہ کوئی موجود ہے یہاں کوئی نہیں آگا تم اس روم میں ریلیکس ہو کر تیار ہو جاؤ میں تب تک باہر تھوڑا دیکھ لوں پلیز مائنڈ نہ کرنا آشو تمہیں پتہ نہیں کس حویلی کی کلوتھی بیٹی ہو تو سب کو کسی نہ کسی کام میں میری ضرورت ہوتی ہے ارے نہیں یار تم جاؤ میں بھی فٹا فٹ تیار ہو کر آئی اور تمہاری ہیلپ کرتی ہو آشو نے اس سے جانے کا کہا ریمی کی جاتی آشو نے ڈریس لی اور واشنر میں خوش کی چینج کرنے کے بعد اپنا بیک لیڈریسر کے سامنے آگئی ڈریسر پر مہت جو جنٹ سیزوں پر آشو کی نگاہ پڑی اوف پتہ نہیں ریمی میڈم مجھے کس کمرے میں خوش آگئی آشو جلی تلی اپنے ہاتھ چلا تھے اپنی تیاری میں مگن تھی اس نے پیڈیا رنگ کی بلکل سادھا لانگ شرٹ جس کے گول گلے ہاف سلیوز اور چاک پر پنک کیپلک ورک کیا گیا تھا پاؤں سے ذرا نیچے اونچا رکھا کیپلک گورے ہاتھوں میں پہنی پنک سادھا چونیاں مکروتی انگلے پر پنکی نیل پینٹ لمبے بالوں کو لوس کرل کر کے بیٹس لگائے ایک طرف سے آگے سٹ کیا گیا دوسرا کانو میں پڑتی ہے کرلی لٹ اس کے نیچرل میک اپ کو اور نکھا رہی تھی کانو میں آویزہ نیچرل پھولوں کی بالیاں اور ماتھے پر سجی بن گیا مکمل تیاری کے ساتھ بلہ شبہ پرستان سے ایک پری لگ لی تھی پنک چالی تھا تو پٹے کے اندھے پر اور بازو پر سٹ کیا گیا تھا اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھے اوکی کیا اپنی چیزے سے میٹیو ڈریسر پر رکی پائل اٹھا لی پنک اوچھی ایڈی والی جوتی اپنے خوبصورت پاؤں میں پہنی اور صوفہ پر بیٹھ کر پاؤں آگے کہ یہ پائل پہننے لگی احسن بیٹا جلدی کرو پھر لیٹ ہو جائیں گے احسن باہر کی ضروری کام ختم کر رہا ہے تو صدیقہ بیگم نے کہا موم اور دوسری خواتین ملکل تیار تھی چھوٹی ماں میں نے تو بس چینج کرنا کہا انتے ہیں لڑکیوں کی طرح بھوت بننا ہے بس یوں چھٹ پٹیا احسن نے نیمی کو چڑھانے کے لیے چھوٹی ماں کو آنکھ مارتے ہوئے احسن بری بات کیوں تنگ کرتے ہو میری بیٹی کو چھوٹی ماں نے گھوری سے نوازا ہاں ہاں ماں اس چڑیل کو چھیڑ کر جو سیرہ خون بڑھتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو خیر میں چینج کر کے آتا ہوں سب گاڑیاں ریڈی ہیں آپ ان سب کو کمرے سے نکالیں ان کی تیاری تو ساری رات یوں ہی چلتی لے گی احسن کہتے ہوئے سیڑنیاں چڑھ گیا وہ سی ٹی پر کوئی دھون بچایا تھا کمرے میں آئے تو اپنے کمرے میں کسی محترمہ کو دیکھ کر اسے سو والٹ کا کرنٹ لگا وہ لڑکی صوفے کے سامنے رکھے میز پر پاؤں رکھے اپنے دودھیا سفید پاؤں پر پائل پر اندری تھی بال آگے ہونے کی ورس اس کا چہرہ دیکھنے سے کاس ہے تھا ایکس کیوز محترمہ اپنے کام میں مگناشو نے پائل کا لاک پند کرتے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ساکت ہو گئے جس انسان کو اس نے پاگروں کی طرح ڈھوڑا تھا وہ یوں اچانک اس کے سامنے آ جائے گئے یہ بات اس کے گمہ سے بہت آگئے تھی اسے اپنی چاروں اور روشنیاں بکھرتی بھی محسوس ہوئی کسی ٹرانس کی حالت میں اسے دیکھے جاری تھی ایکس کیوز محترمہ اگر میرا ایکس رے ہو چکا تو میرے روم سے جائیں پلیس میں نے چینج کرنا ایسن نے اس پتپنی کھڑی حسینہ کو گھور دے جب آ جب آ کر گا وہ جو کوئی بھی تھی سجی سبری آسمان سے اتری کو گھور لگ رہی تھی آشو اس کی بات کو نظر انداز کرتی بیک تیار آگے پڑی اور اپنے ہاتھوں سے ایسن کے بازو ہاتھ اور پھر چہرے کو چھونا چاہا تو ایسن اس کے ہاتھ سے ٹکتا فاصلے پر ہو گیا یہ کیا ڈرامہ ہے مس آپ فوراں نکلے میرے کمرے سے ایسن نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے گستے سے کہا آپ وہی ہیں نا میں نے آپ کو بہت ڈھونا آپ ادھر مال میں تھے ریسٹرانٹ میں بھی کہاں چلے گئے تھے آپ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آشو نے سب کچھ بتانا چاہا مبادہ پھر سے کہیں گائب نہ ہو جائے اس نے ایک دور پھر آگے پڑھنا چاہا تو ایسن کا گستہ آسمان کو چھونا لگا انف مس آپ میرے گھر مہمان ہیں اس لئے میں لحاظ بڑھتا رہا ہوں نہیں تو اس واحیات کفتگو پر میں آپ کا واحیات میں نے کچھ غلط نہیں کہا آپ پہ میری بات کا یقین کریں پلیس آشو منت پر اتر آئی میں کتنی آسانی سے اس کی محبت کو واحیات کہہ رہا تھا آپ نکلیں جان نہ پہچان میں تیرا مہمان اس سے پہلے ایسنے سے باروں سے پکڑ کر نکالتا وہ خود ہی فاصلہ قائم کرتی سائٹ پر ہوگی جا رہی ہوں میں آپ اچھا نہیں کریں میں نہیں جانتی آپ کون ہے میں تو آپ کے نام تک سے نہ واقع ہو میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے لئے کیا آپ کا کیا مقام ہے میرے دن میں میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں جو ٹائم پاس کرنا چاہتی آپ مجھے ہرٹ کر سکتے کیونکہ آپ کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں لیکن آپ یہ میری محبت کو واحیات نہیں کہہ سکتے اللہ حافظ آشو آنکھ ہمیں آئی نامی کو وہ ہاتھ کی پوچھتا رگٹی کمرے سے بھاگ گئے ایسن ہونک پنا وہیں گھڑا رہا وہ بھی تک سیچویشن کو سمجھنے سے کاسیتا کے بلوڑکی کیا کہہ گئی تھی لیکن صدا کے حساس ایسن کے اس کی آنکھوں کی نمی نے ہرٹ کیا وہ جو بھی ایک امس کا مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا پھر سامنا ہوگا تو ساری بول لوں گا وہ دلوں میں ارادہ کرتا باروں میں ہاتھ چلایا تھا اپنا سوٹ لے واشرم میں کھوس گیا ایسن ایسن سب گاڑیاں کلائن میں لگوارا تھا ریمی کی بکار پر پٹا ایسن گاڑی کی کیز دے نا ہم بیٹری ہیں تم فری ہو کے آجو یہ لو ایسن نے کیز اس کی طرح بڑھائی وہ کیز لے تا واپس چلی گی ایسن اس سفید کورتہ شلوار سوٹ پر بلیک ویسٹ کورٹ پہن رکھی تھی اس کی نظر اپنی گاڑی کے پاس کھڑی تین میں سے اسی لڑکی کی طرف گئی جسے ریمی کی بیس ٹرین ہونے کا عزاز تھا اسے دیکھ کر ایسن کا گلٹ ایک پر پھر بڑھنے لگا انہوں نے یقین ان ایسن کی گاڑی میں جانا تھا ایسن ریمی کو کبھی بھی کسی دوسری گاڑی میں نہ جانے دیتا وہ لڑائی کے ساتھ تھا اس کی پرواہ ہمیشہ بھائی کی طرح کرتا تھا گاڑی میں ایسن کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ریمی جبکہ پیچھے ریمی تمہاری طبیعہ تو ٹھیک ہے نا آشو تمہاری طبیعہ تو ٹھیک ہے نا ریمی نے پوچھنے پر ایسن نے مرر میں اس کی طرف دیکھا وہ گاڑی سے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی فرنٹ جو کے ریمی پیچھے موں کیسے دیکھ رہی تھی ہاں ٹھیک ہوں مقتصد جواب دیا پھر تمہاری آنکھ اتنی ریٹ کیوں ہو رہی ہے جیسے روتی رہی ہو ریمی سرچ میں پریشان ہوگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا شاید اس لئے تمہیں فیل ہوئے میں بلکل ٹھیک ہوں آشو سٹھ پٹا آگئی باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے ایسن نے بہت گورس سے دیکھا جو نظریں ملانے سے اس تناب بڑھت رہی تھی اوکے تم کہتی ہو تو مال لیتی ہو باقی کے ساتھ پر میں کافی حد تک نورمل ہو چکی تھی ہیا اورنج لہنگا پہنے جس پر لمبائی کے بل ہلکا پلکا اور باٹم پر زیادہ کام تھا لہنگے کے بیل تکاتی مرجنڈا فل سلیف شرٹ جس کے فرنٹ پر سفید مودیوں کا امدہ کام تھا بالوں کو لوس کرل کے سار پیٹس لگا کر ایک طرف سے آگے سٹ کیا گیا تو نیچرل میک اپ پر پنک لپ کالر سراہی دار گردن میں کپڑے کے ہمرنگ چھوٹا سا ہار سٹ کاروں میں عویزہ بندے اور پیشانی پر سجی ماتھا پٹی لمبا سا سبس دو پٹا سر پر سٹ کر کے وہ ایک طرف سے آگے اور دوسری طرف سے پیچھے سے لے جا کر کلائی پر چوڑی کی طرح باندھا گیا تھا خوبصورت مہنڈی سے نکھرتے ہاتھ مہنڈی کی مکمل لکھ میں وہ کوئی افسرہ لگ رہی تھی ہمیلی کی طرف سے پیجی کی بیوٹیشن اسے تیار کر کے ابھی نکلی تھی امی بابا فہد اور چند محلے والے مہمانوں کی آمد کی تیاریوں میں مگن تھے وہ کمرے میں کیلی پیٹی کوت میں دھرے مہنڈی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جب فہد کمرے میں ماشاءاللہ آپ یہ بہت پیاری لگی ہے اللہ تعالی آپ کو ایسی دھیروں خوشیاں تا کرے کبھی کوئی کم آپ کو چھونا پائے مسکرہٹے ہمیشہ آپ کا مگتر ٹھہرے فہد نے آگے بڑھتے ہیا کے سر پر پیار کرتے ہوئے کسی بڑے بھائی کی طرح سے دھیروں دعائیں دی دیں بھائی کا چھوٹا بھی وہ بہن کی فارت اور خیال ہمیشہ باپ اور بڑے بھائی کی طرح ہی کرتا ہے حیاءاللہ آپ نے آنسوں پر بند نہ مان سکی اور سسک پڑی آپ کیا ہوا آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں فہد نے اس کے پاس گرسی پر بیٹھتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے آپ آپ کو مسکرہ رہی ہیں فہد کو یہاں کا پھوٹ پھوٹ کر رونا اسے گہرے اس طرح میں مبتدہ کر رہا تھا ان سب کا دکھ مشتر کا تھا فہد آج آپ بھی نہیں ہے تو مجھے خوشیاں بہت دھوری لگ رہی ہیں نہ جانے وہ کہاں کس حال میں ہوگی میں سب کی دعا میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتی ہوں لیکن آپی کی دعائیں شامل نہیں ہیں کاش وہ کہی سے آجائے میں نے بہت مسکرہ رہی ہوں بہت اکیلی ہوں میں تنہا حیاء کے آنسوں رخصار پر پھر سل رہے تھے تیرے بندے نے انہوں نے انیویٹیشن دیتا ہوں دیکھو آپی میں آپ کی فیلنگ سمجھتا ہوں ہم سب آپی کو بہت یاد کریں پتہ مجھے آپ اللہ پر یقین ہے کہ آپی جہاں بھی ہوگی بلکل ٹھیک ہوگی اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ بہت جلسہ میں مل جائے گی اور پلیز آپ نے اب رونا بلکل بھی نہیں ہے ورنہ کہیں ایسا نہ میکپ اتنے کی صورت میں سعاد بھائی کی فیاملی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں آخری بات فہد نے حیاء کمور بحال کرنے کے لئے کئی اور کامیاب بھی ٹھہرا فہد تم وعدہ کرو میرے بعد امی بابا کا بہت اچھے سے خیال لکھو گے بابا کو کبھی کیلے نہیں جانے دینا تمہیں پتہ نہ وہ لوگ ہی بادہ نہیں سن سکتے پھر اپنا بی پی ہائی کر لیتے حیاء کے ہر لفظ میں اپنے والدہ کے لئے محبت اور فکر پوشیدہ دی آپ ہی اب بے فکر ہیں میں میرے بابا کو بہت خیال لکھوں گا بس آپ خوش رہے مرنا میرے بابا آپ کو افسردہ دیکھ کر پریشان ہوں گے فہد نے اس کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگا لیا تو ہی آنے سے باہوں میں بہنچے چوم لیا باہر مہمانوں کے آنے کا شور اٹھا تو فہد باہر چلا گیا مہندی کیا رینڈورٹس کھر کے سہن میں کی گئی تھی مہمانوں کے آتے کچھ تیر بعد کھانے کا دور چلا سب کے پوری زوری سرائر کے باوجود زمان صاحب نے کھانے کا انتظام کا رکھا تھا وہ اپنی بیٹی کی شادی میں کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے کھانے کے بعد ہی آنے کو دپٹے کے حالے میں سٹیج تک لائے گیا مہندی کی رسم کا آغاز زہرہ بیگم نے کیا بہت سے نوٹ ہی آنے کے سر سے وار کر غریبوں میں باڑھنے کے لئے دیئے ہنسی مزاق موج مستی میں نگاہ سٹیج سے فاسلے پر ٹیبل پر بیٹھی آئیشہ پر پڑی تو دنگ رہ گیا بہت چیز سے بے خبر یک ٹک اسے تکے جا رہی تھی ایسن کے دیکھنے پر فورن نگاہ بدل گی محفر رات دیر تک جمی رہی پھر سب نے رخصت لی واپسی کا سفر ہاں موشی سے کٹا حویلی پہنچتا ہے اور کوئی تھکن سے چور تھا لڑکیاں آتی اپنے کمروں میں گھسکی سب کا دیر تک سونے کراتا تھا مردوں کے سونے کا انتظام مردان کھانے میں کیا گیا تھا انگلی صبح بہت شاندار تھی دیر تک سونے کے بعد ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھ رہا تھا حویلی کے ماہر کو مہمان نمازی کے فرائز با خوبی نبھا رہے تھے سب لڑکیاں تقریباً زہر کے بعد اٹھی تھی لانچ کے بعد سب ایک پر پھر سے کمروں میں گھسی رات کے فنکشن کے ریسے سیلیکٹ کرنے لگے آج ساتھ کی مہمانی کے رسم کی جانی تھی اس کے انتظامات حویلی میں کافی وسیع پہ مانے پر کیا گئے تھے آج سب مہمان دوستوں کی عام جاریوں ساری تھی عاشقی موم اور زفر بھی پہنچ گئے تھے سکندر شاہ ساتھ کو کال کر کے مازد کر چکا تھا اس ارجن میٹنگ کے لئے دو دن کے لئے دوبائی جانا پڑ گیا ساتھ پہلے تو بہت ناراض ہوا لیکن شاہ کے وعدے پر کوولیمی کا فنکشن ہر سولت اٹین کرے گا ساتھ مان گیا تھا مہدی کے فنکشنل کے لئے ساتھ سفید کٹا شلوار پر کالی ویسکوٹ پہنے جیل سے سٹکے بال ہلکی شیپ بائیں ہاتھ میں پہنی مہنگی گھڑی اور پاؤں میں پہنے کالی رنگ کی امدہ کھیڑی چہرے پر کھلتی خوبصورت مسکان اس تیاری میں بہت بجی لگ رہا تھا کال چٹی شلوار کمیز دو تے کالی ویسکوٹ انہیں پائیسی ایسا نے پائیسی تھی جو ہی سورچوک کے شاہد نے پا رہا ہے حویلی کی درمیان سے شامیانے لگا کر مردان کھانے سے الگ کر دیا گیا کچھ کاس دوستوں اور فیملی کے مرد حضرات کو حویلی کے اندر آنے کی جانت تھی مہندی کے لئے ایسے کی کہ قدرتی پھولو کی آرائش نے فضا میں دوستوں سے بات پر مشکول ریمی کو صدیقہ بیگم نے کہا جی مام ابھی لے کے رہا ہے ریمی کہتی بھی اپنی خوبصورت فراک سنبھالتی اندر کی جانت بڑھ گی جبکہ دور کھڑی دونج میں سلسل اس نکچڑی حسینہ کا تواف کر رہی تھی ریمی کو سڑیاں چڑھتے دیکھ اس کے چہرے پر مسکرہ ٹوبری اور اس نے بھی اپنے قدم اندر بڑھا لی ریمی خوبصورت سے ایک ہاتھ سے پھولوں کی سجی بھاری تھال اور دوسرے ہاتھ سے اپنی گھیرے والی فراک سنبھالتی سیڑھییں اتر رہی تھی اوف مام نے بھی مجھے بھیجنا تھا ایک تو اتنا بھاری ہے اوپر سے موئی فراک بھی پاؤں میں اٹھ کے جاری ہے ریمی کو سخت کوفت ہونے لگی وہ اپنا پاؤں آخری سیڑھی پر رکھنے لگی جب فراک اس کے پاؤں میں بری طرح علچ گئی اس کی چیخو اس سے پہلے وہ زمین وہ سوتی دو مضبوط ہاتھ انے سباہوں میں بھڑ لیا تال چھوٹنے سے سارے پھول ان دونوں پر برس پڑے زفر تو اس حسین منظر میں کھو گیا ریمی چیخ نہ بند کرو اور آنکھیں کھولو زمین کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی تمہیں بازوں میں تھامے رکھنے سے میرا ہوا حال بتا تمہارے چیخنے سے میں اپنی سماواتوں جب محروم ضرور ہو جاؤں گا زفر نے اس کے خوبصد مکھڑے پر جھکتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی جو آنکھیں بند گیا میں سلسل چیخ رہی تھی گویاں کوں میں گر گئی اپنے قریب سرگوشی پر ریمی نے پٹ سے آنکھیں کوئلی خود پر جھکے شخص کو دیکھ کر ایک دم سے دور اچھ رہی آپ یہاں کیا کریں وہ دور ہوتی ایک دم غصہ سے جل لائی تم نے فلم اور ڈراما میں دیکھا نہیں جب ہیروین گرنے لگتی تو ہیرو آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لے دا تو بس یوں ہی سمجھ لو شٹ اپ اس کی بات پر ریمی کا چہرہ اکثر ہو گیا یہ تم ہر وقت میرچی کے چبائے رکھتی ہو مانا کہ حسین چہرے پر غصہ ججت ہے لیکن کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حسین چہرے پر غصے کی شدت سے چھلگتی سرگی مقابل کو چاند شاند چٹ کر کے اسے پیار پر اکساتی ہے زفر اپنی لو دیتی کہ اس پر گاڑے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھنے لگا اسے اپنی طرف جانے پڑھتے دیکھ کر ریمی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے دھڑ کریں شور میں چانے لگی اس کی ساری تیزی اڑنچ ہوگی پپا پلیز آپ جاؤ شابش زفر نے اس کی چہرے کی ننگت پتلتے دیکھ کر ایک سائیڈ پھولتے سے جانے کا راستہ دیا سنو پرار ملتے ہی ریمی نے دوڑ لگائی لیکن چند گلم کے فاسطے پر زفر کی پکار پر اس کے قدم ڈھہر کے وہ ایک پر پھر اس کے سامنے آگئے ریمی کو نظر اٹھانا مشکل لگ رہا تھا بہت پیاری لگ رہی ہو اگر آئندہ بھی گرنے کرا تو تو میں بہت چاہت اور خوشی سے تمہیں تھامنے کے لئے دیار رہوں گا وہ نظر اس کے چہرے پر ٹکائے محبہ سے چور لہجے میں بولا ریمی کو بولنا محال لگا تو اس نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی جڑ گرنے پر مول پر آنا مشکل ہو رہی تھی ہا ہا پاگل بیسے تھی نہ پٹر پٹر بولتی لیکن اب زفر بھی مسکراتے مندر بڑھ گیا اندر جا کر انہوں چھتر بھی پیٹن دے ہون گیا پڑی اممہ جی کو کہ تھار لڑ بے جیسی سارا نقصان کر گیا آگئی آنٹی وہ وہاں آپ کو کوئی انکل بولا رہے مریمی کی چند دوستوں کے ساتھ باتوں میں بیسی تھی جب ایک چھوٹی سی بچی نے اس کا آنچل پکڑتے ہاتھ کے اشارے سے دور کرنے کی طرف دیتے پر گام دیا بیٹا کون ہے اس نے اپنے بہت پیار سے بچی کے گالوں کو چھوٹے پر پوچھا مجھے تو نہیں پتا بچی معصومیت سے کہتی جی کون آشن اندھیرے میں پیٹ کر کے کھڑے وجود کو دیکھتے پوچھا وہ اس فیران کونے میں آ تو کی تھی لیکن یہاں پہلا اندھیرہ اس کی عسان خطا کرنے لگا اسے اگدم سے کچھ غلط ہونے کے احساس ہوا اس سے پہلے وہ یہاں سے دور لگا دی مقابل اس صورت سے اس کی کلائی سے کھینچتے شامیانے کی بنی دیوار سے لگا دیا اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کے مو پر رکھے اس کی چیخ کا گلہ گھونٹی آشو کی آنکھیں خوف سے پھیل گی پلیس چیخ نہ مت میں احسان ہوں اس نے کہتے ہیں اس کی مو سے اپنے ہاتھ اٹھال لے تو آشو لمبے لمبے سانس لینے لگی بول فٹنے مو تو احسان نہ تھے اے دبل آئی دا کسی نو ایم سو سوری آپ کو ایسے بلانا پڑا ایکشلی میں میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا تھا معذرت کرنی سی کہ تو ادھے تراہ کرنے سی میں نے کل بھی بہت کوشش کی لیکن آپ مجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل دے دی تھی احسان اس کی چہرے سے نگاہیں جراتے ہوئے بولا مرسائشہ میں نے کل جو کچھ بھی کہا اس پر بہت شرمن داؤ مجھے ایسا بلکل بھی نہیں کہنا چاہیی تھا آپ پلیس مجھے معاف کر دیں احسان سچ میں بہت شرم سار تھا نہیں اس کی ضرورت نہیں ارشو کو اس کا سوری کہنا اچھا نہیں لگا اس نے کبھی خواہش کی تھی وہ کبھی اس سے معافی طلب کریں مطلب آپ نے مجھے معاف کیا احسان ہی یقین چاہا جی یہ کلپسی جواب دیکھیں مرسائشہ میں نہیں جانتا آپ نے کل جو کچھ بھی کہا اس میں کتنی صداقت ہے لیکن میں اسی کوئی بھی بات افورڈ نہیں کر سکتا اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی بات موجود ہے تو بہتر ہوگا آپ اس اپنے دل و دماغ سے خرشتے احسان اس کی چہرے کی رنگت پل میں بدلتی دیکھی وہ کل ہی اس پیاری سی لڑکی کی آنکھوں میں رقم تحریر کو پڑھ چکا تھا اس کی محبت کی شدہ اس پر آشکار ہو چکی تھی لیکن وہ خود ایک قادی تھا محبت کی بیڑیوں نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا وہ اس پریپیکر کے قدم نہیں روک دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے ایک کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ انسین خاردار راستوں کا مسافر نہیں بننے دینا چاہتا تھا آشو کچھ نہیں والی وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی جو کتنی آسانی سے سے موت کا سندیسہ سنا رہا تھا سبت کے باوجود آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے اور یہی پر آ کر وہ بے بس ہو جاتا تھا وہ ان آنسو کی عذیت سے وہ خوبی واقف تھا وہ جانتا تھا اس مقام پر آنسو کا فسل نہ مطلب اس راستے سے واپسی کا سفر ناممکین ہے وہ خود اس کرب سے گزر رہا تھا اسے اس لڑکی پر بے پناہ ترس ہے میں آپ سے بہت پیار ایک بار کئی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی میں آپ کو آخری بار وان کرنا ہوں آئندہ آپ کی زبان سے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہ نکلے حتیٰ کہ میرا نام تک بھی نہیں میرے دل میں آپ کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے دل بہت پہلے کسی کی امانت ہے میں صرف اور صرف اس سے محبت کرتا ہوں شادی بھی اسی سے کروں گیٹ اٹ ایسن اس کے کندر پر زور ڈالے غصے سے بولتا بہت بے دردی سے اس کے دل کے ٹکڑے کر رہا تھا آشو کو لگا اس کا دل بند ہو جگہ دل میں نہ صحیح زندگی میں تو تھوڑی سی جگہ دے دے میں وعدہ کرتے کو کبھی آپ دونوں کے بیچ نہیں گاؤں گی آپ صرف مجھے اپنا نام دے دے پلیز آشو دونوں ہاتھ جوڑے کسی ہارے وے انسان کی طرح اس سے بھیک مانگ رہی تھی ایسن کا دل خون کھون ہو لے لگا بدرش کیسے اس کے ہاتھ جھوٹکتا رکھ مون گیا سورہ کھنگارہ پنی آنکھوں سے آنکھوں سے ٹوٹ کر گئے تو آنکھیں زور سے میجھ لیں جائیں یہاں سے لہجہ سپردہ پلیز آپ اس سے پہلے میں اپنا زبط کھو کر کچھ غلط کر بیٹھوں میری نظروں سے اوچھل ہو جائے آتو مزید چھتروں چھتریوں اور آستان نے بلایا اسی کیوں معافی منگر آستان بلایا اسی ایسن پالٹ کر کرخت لہجہ میں بولا تو اس کی آنکھوں کی سرکی دیکھ کر اس نے خفا نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے بھاگی جبکہ ایسن اسی کونے میں چھپ کر بیٹھا اپنے اور آشو کے مشتر کا کر پہ پھوٹ پھوٹ کر ہو دیا اب رو کہوں تم پلیز واپس آجو میں مر جاؤں گا آج پھر ایسن ٹوٹ کر بکھرا تھا مہنی کا فنکشن رات دیر تلق راب پورے فنکشن میں ریمی کو خود پر پیوست زفر کی محبت لٹاتی نگاہ جھہمرے پر مجبور کر دی ایک اونے میں ٹیبل پر بیٹھ ہی آشو کا دل ہر چیز سے وہ چاٹ ہو گئے ڈھول اور بینڈ باجے کی حواظ سے اپنا دماغ پھٹتا ہوں محسوس ہو وہ یہاں سے کئی دور پھاگ جانا چاہتی تھی کھل کر رونا چاہتی تھی اس کی نگاہ بار بار پھٹک کر رہسن پر چاٹ ہے تھی اس کی سرخ آنکھ اور چہرے کے سرطہ سوات آشو کو بار بار آنکھیں پھیکنے پر مجبور کر رہے تھے وہ ٹیبل سے اٹھی لوگوں کا حجم دوڑتی بھاگ کر ریمی کے روم میں بیٹ پر گری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اگلی صبح ریمی نے آشو کی سوچی وی آنکھوں کا سبب پوچھا تو اس نے سردرد بہانہ بنا دیا ریمی نے اسے پین کلر دی تھی بارات کا فنکشن بھی بالکل روائی تھی بارات شہر کے سب سے بڑے ہوتل میں پہنچی جہاں سب باراتیوں کا پھولے سے استقبال کیا گیا سفید پاؤں میں بلیک کلر کا خصہ پہنے سٹیج پر بیٹھا مردانہ و جاہت کا مکمل شہکار لگا تھا وہ اپنے ساتھ سوفے پر براجمند دوستوں سے بات میں مشکول تھا جب اس کی نگاہ سامنے پڑی تو گویا پلٹ نہ پھول گی ہیا اس کے پسند کردہ لیں گے میں ملبوس سٹ پر سے پاؤں تک سجی دولین کی روپ نے قضب ڈھا رہی تھی وہ ریمی اور شاشو کی مرسے سٹیج کی طرف آ رہی تھی سٹیج کے پاس پاؤں تک ہر طرف سے شور اٹھا ساتھ نے آگے بڑھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہیا نے اپنا ہاتھ ساتھ کے ہاتھ پر رکھا اور سٹیج پر آگئی کیمرامین اور موو میں کے لیک ایک سین کیپچر کر رہے تھے ہر کو ان کی خبصت جوڑی کو سرارا تھا کھانے کا دور چلا تو ہر کو کھانے میں مشکول ہو گئے ساتھ کا ہیا کو جی پھر کر دیکھنا اسے جیمپنے پر مجبور کر گئے پلیز آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ہیا کو اس کی نظرے کنفیوز کر رہی تھی تو کیسے دیکھو ساتھ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گریفت میں لیتے معصومیت سے پوچھا سب دیکھ رہے ہیں ہیا کی شور مچاری جھڑکنے ساتھ بہت خود بھی سن سکتا تھا تو تمہیں کوئی اعتراض ہے جانم دیکھو ہر کوئی اس حسین چوڑی کی تعریف کر رہا ہے آپ مجھے ایسے کیوں بلا رہے ہیں میرا نام ہیا ہے میں نے تو بہت پہلے تمہیں باور کروا دیا تھا جان کہ میں شادی کے بعد ایسے پکاروں گا ساتھ کے اس کے چہرے کی سرک دیکھ کر سرکھی دیکھ کر اس پر ٹوٹ کر پیار ہے ہیا کے گھوڑنے پر بیچارگی سے بولا اوف اللہ میں میری قسمت میں تھی بھولی بیوی کیوں لکھی ساتھ کے دہائی دینے پر ہیا نے اس کے ہاتھ پر زور سے چھٹکی گاڑی تو ساتھ بل بلا اٹھا اوف اوف بھولی تو نہیں ہوں اچھی خاصی ظالم بھی ہو ساتھ کے دہائی دینے پر ہیا ہنس تھی کھانے کے بعد رکستی کا شور اٹھا ہیا امی بابا اور فہد سے گلے ملتے پھوٹ پھوٹ کر ہوئی تو وہ موجود تو بہا موجود سب کی آنکھ آپ دیدہ ہو گئے ہیا کو قرآن کے سائے میں رکست کیا گیا سکندر شاہ کو دوبائی کے دو دن ہو گئے تھے لیکن ان دو دنوں میں اس نے ایک بار بھی کال نہیں کی اور یہی بات عبر کو حیرت کے ساتھ ست بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی چلو بہت سے کندر شاہ آفی سے دو دو تین تین بار کال کرتا ہے یہ جانتے بھی بھی کہ اس سے بات نہیں کرتی لیکن اس پر وہ نے چاہتے بھی اس کی کال کی منتجی تھی جانے ان جانے میں سے یاد کر دی صبح سے شام ہو گی لیکن اس کی بیچینی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ مسلسل یہاں سے وہاں چکر لگا دی کسی گہری سوچ میں دی اس طرح مسلسل بڑھ رہا تھا دل عجیب سی پریشانی میں مبتلا رونے کا مطمئنی تھا عبرو بیٹا یہاں زینبی دانچ پر صوفے پر بیٹھی پروٹ سیلنڈ بنانے کے ساتھ عبرو کو بھی دیکھ رہی تھی جو گھن چکر بنی چکر پر چکر کاٹی تھی بلا کر اسے بھلا لیا عمہ کی آواز پر عبرو نے اپنے قدم اندر بڑھا لیا وہ اندر آئی اور اس کے پاس صوفے پر درا سر ان کی گود میں رکھ لیا عبرو کیا ہوا میری جان عمہ نے اس کے والے ممنے چلاتے محبت سے پوچھا عبرو نے کسی معصوم بچے کی طرح ان کے ہاتھ تھام لیا عمہ میرا دل بہت خبر آ رہا ہے اللہ خیر میری جان طبیعت تو نہیں خراب نہیں اس نے مختصر جواب دی تو پھر میری بیٹی شاہ کو مس کر رہی ہے زینبی نے مسکر آتے ہو پوچھا اس کے جذبات سے واقع ہو چکی تھی اس کا دو دن سے اترا چہرہ انہیں بہت کچھ پرابر کر رہا تھا عمہ مجھے کوئی ضرورت نہیں سے یاد کرنے کی میری بلا سے کال کریں نہ کریں مجھے کوئی پروانی وہ نہ چاہتے بھی روانگی میں بول گیا آنکھیں لبانیوں سے لبالب تھی ہاں بھی ہماری بلا سے حد ہے دو دن سے ایک کال بھی نہیں کی خیر آلے شاہ ہم ماں بیٹی بھی کوئی لفٹ نہیں کروائیں گے اسے ہمیں کے سمجھ رکھا ہے زینبی نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی پر بند بار رکھا تھا وہ جان دی تھی عبرو کبھی اس ہارنے کرے گی لیکن وہ شاہ کی عادی ہوتی جاری تھی وہ دل سے دعا گو تھی ان دوروں کے مات امیان بہت جل سب ٹھیک ہو جائے اچھا ہو جائے عبرو بیٹا پریشان نہ ہو شاہیں گے تو میں اچھے سن کے کان کھینچوں گی عبرو کی افسردہ چہرے کو دیکھتے زینبی نے ان کے دونوں ہاتھوں پر پیار کرتے ہوئے گا اما میرا دل بہت پریشان ہے ایسے لگتے جسے کوئی توفان آنے والا جو اپنی ذد میں سب پچھ بہا کر لے جائے گا سب ختم ملیا میٹ ہو جائے گا مجھے سب بہت یاد آ رہے ہیں پتہ نہیں امی بابا کس حال میں ہوں گے عبرو کی آسو زبت کا بندھن توڑتے اس کی رکسار پر بوسا دینے لگے عبرو میری جان اللہ نہ کرے ایسا نہیں سوچتے اور میں ہوں نہ اپنی بیٹی کو کسی گرم ہوا تک کچھ چھونے نہیں دوں گی اور اب تو شاہ بھی بدل گیا میرا بیٹا کچھ بھی ایسا ویسا نہیں سوچنا سب ٹھیک ہو جائے گا میں شاہ سے کہوں گی آپ کا امی بابا سے ملنے جانے دیں آپ سچ کے رہی ہیں آپ بات کریں گی نا آپ نے ان کے ہاتھ دونوں دونوں ہاتھ سینے پر رکھے کسی چھوٹے بچے کی طرح پوچھا ہاں اسے آپ کو لے کے جانا ہوگا چلو اب اٹھو اور یہ سیلٹ ختم کرو زینبی شاہ سے دو ٹوک بات کرنے کا دل میں تھائیا کر لیا تھا امہ اتنا نہیں کھایا جاتا عبرو نے بھراوہ باول دیکھ کر مو بس ہو رہا اب آپ غلط کرنے ہیں آپ دو دن سے کھانے میں کتنی گفرت پرت رہی ہیں اندازہ ہے نا آپ کو اس کو ختم کرنے والا میں شاہ کو آپ کی ڈائیٹ بتا دوں گی زینبی نے باور کروانا ضروری سمجھا نہیں میں کھانے لگی ہوں عبرو کے اکتم سے یاد ہے کہ اسے کنشہ روز کیسے سے اتنا کچھ سبردستی کھلاتا تھا اور جتنا فروٹ سے دور بھاگتی شاہ کے نگرانی میں اسے اتنا ہی بڑا باور روز پر کھانا پڑتا وہ کتنی بیچارگی شو کرتی کبھی کبھی رونے والی ہو جاتی لیکن شاہ بالکل بے پروا بن جاتا جب تک وہ سارا ختم نہ کر لیتی کسی اڑیل گھوڑے کی طرح وہی جمع رہا تھا اپنی دھمکی کارگر ثابت کارامت ہوتے دیکھ کر زینبی کے چہرے پر مسکرہت کھیلی عبرو نے خفا خفا نگاہ ان پر ڈالی مو پھلا کر بولی اما آپ میری بیبسی کا مزاق اڑا لیں آپ جب آپ پر ایسا وقت آگا تب میں آپ سے پوچھوں گی اس کی بات پر زینبی کا کہکہ پڑت وہ جہم کی لیکن جب اپنی بات پر غور کیا تو ہنزی کا فوارہ چھوٹا پاگل اسے ہنزی مزاق میں دینر کے بعد زینبی عشاء کی نماز کے لئے اپنے کمنے میں چل گئے اور آپ روپ اپنے اور شاہ کے مشتر کا بیٹروم میں آگئے بارات سب لال حویلی پہنچی تو اچھا خاصا اندھیرہ پھیل چکا تھا حویلی میں حیاء اور ساتھ کا استقبال بہت شانتار طریقے سے کیا گیا ساتھ کے طور پر ہزاروں کے حساب سے رقم اور بکرے قریبوں میں بانٹے گئے حیاء کو بڑی سے حل کمرے میں لائے گیا جہاں ساری نوجوان پارٹی ڈیلا جماعہ بیٹی تھی حیاء کی بہت سی خاندانی رسموات ادا کی گئی کچھ رسومات میں ساتھ بھی پیش پیش تھا اس پلطف ماحول میں شائعہ کا دور بھی چلا کافی در یوں ہی میپل جا میری پھر حیاء کا تھک جانے کی حیال سے اممہ بینے سے کمرے میں پہنچانے کا حکم جاری گیا حیاء کو صدیقہ اور زہرہ بیگم کی مئیت میں ساتھ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے شاہ نواز صاحب کی جانب سے حیاء کو بھاری نیک سے نواز آگئے یہ بھی ایک رسم تھی حیاء کمرے کی دہلی سے پیٹ تک پھولوں کی رات داری سے گزر کر آئے آرام سے پیٹ پر بیٹھاتے صدیقہ اور زہرہ بیگمی سے ریلیکس رہنے اور نئی زنگ کی بہت سی دعائی دیتی کمرے سے باہر نکل گئے اس کے جاتے حیاء نے نگاہ اٹھا دے کمرے کا جائزہ لیا کمرے کی سجاوٹ دے کر وہ ششتر رہے گی کمرہ جا بجا لال گلاب کے پھولوں سے ٹھکا تھا میٹ سائی ٹیبل ڈریسر کے اوپر سوفے کے سامنے رکھا میز کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں لال گلاب کی پتیاں نہ ہو میٹ کے اوپر لال گلاب رموتی کے پھولوں کی مالا لٹا کری تھی تازہ پھولوں کی مست خوشبو محول میں فسو پیدا کری تھی وہ کمرہ دیکھنے میں پوری طرح مگن تھی جب کھٹکے کی آواز پر اس نے اپنا گھنگڑ گران گیا دل کی کونے میں دھڑکنے شور مچانے لگی سائی نے کمرے میں آتی ڈور لاک کیا اسلام علیکم سائی نے ایک نظر بیٹ پر سمٹ کر بیٹی حسینہ پر ڈالی اور گلہ کھنکارتے سلام کرتے اس کے سامنے بیٹ پر بیٹھ کے حیاء رہ سلام کے جوہ میں صرف ساری لانے پر اکتب آگیا سائی نے اس کی گود میں رکے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے تو حیاء کے وجود میں کرنٹ دوڑا اجارت ہے سائی نے گھنگٹ میں دیکھتے اس کے حیاء روز چہرے پر نگاٹے گئے اجارت طلب کی تو حیاء نے حلقے سے سر کھم گیا گوئے اجارت تھی سائی نے گھنگٹ اٹھا اور اس کے حسین سرابے کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا چراغ چاند شفق شام پھول چھیل سبا چرائیں سب نے ہی کچھ کچھ شباحتیں تیری ہے تم سوچ میں نہیں سکتی آج میں کس قدر خوش ہوں تمہیں اپنے پاس دیکھ کر میں خود کو مکمل محسوس کروں تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت قیمتی احساس ہو ہمبیشہ میرے دل کی مقین روگی اس نے بیٹ ساری طرح سے مقفلی ڈپی نکالی جس میں خوبصورت موجود دو خوبصورت کنگن اس نے حیاء کی نازک کلائی میں پہنا دی اور اس کے ہاتھ لبوں سے لگائے چیم لی حیاء اس کے اس قدر پیار و خوبصورت تلفاز پر شرماگی سعاد نے اس کا شرمانہ گھبرانہ بہت شدت سے دیکھا تھا وہ خود کو بہت لگی محسوس کری تھی جس کی زندگی میں اللہ نے سعاد جیسر چاہنے والا شہر لکھا تھا سعاد سرگوشوں میں سب نبی کرانیاں سناتا رہا جبکہ حیاء خود کو مکمل طور پر سعاد کے سپورت کر دے جن میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اس کا محبوب بھی اس کا شہر ہے دور افق پر چمکتا چاند بھی ان کے پاک ملن پر مسکر آ دیا سکندر شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو مدھم روشنی میں نکاح سیدھی بیٹ پر سوئی اس دشمنے جان پا گئے لمبے بال بیٹ پر بکھرے تھے کچھ لٹے چہرے پر ساہیہ پکل دی شاہ کو اس کی لٹے ہمیشہ ناگوار گزرتی جو شاید شوٹی ہونے کی ورہ سے ہر وقت موہ پر آ رہی ہوتی اس نے اپنا بیک سوفر کے ساتھ رکھا کوٹ اور ریسٹ وارچ اتاری اور اس کے پاس آ گیا چہرے پر بکری ظلفوں کے ساتھ ہاتھ سے پیچھے کیا تو معصوم حسن دیکھ کر بے قرار دل میں سکون کے کلہر دوڑی وہ دو دن چاہتے ہوئے بھی کال نہیں کر سکا وجہ ایک ہفتے کا کام دو دن میں خاتم کر کے واپس آنا تھا وہ اس دشمنے جہاں سے زارہ در دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق ساتھ کے ولیمہ سیرمنی بھی اٹینڈ کرنی تھی اس نے آبرو کے پیشانی پر لب رکھتے خود کو سراب کیا وہ ایک پل بھی خود کو اس کی یاد سے غافل نہیں کر پایا شاہد کلنمس کا اثر تھا کہ شاہد وہ ہلکا سا قسمس آئی شانیس کی نیند کراب نہ ہونے کی برا سے دل پر بھاری پتھر رکھا اور اٹھ گیا اپنا نائٹ سوٹ نکالا بات لینے کے بعد کمرے میں آیا خود پر پر فیوم کا اچھا خاصا چھٹکا ہو گیا اور بیٹ پر آ گیا نکاح گھڑی پر بڑی تو رات کے سوا دو بچ رہے تھے پہلو میں لیٹی آبرو کو باہوں میں لٹتے آنکھیں مون لی تکاوٹ کے بائیس بہت جل نین کی دیوی اس پر مہربان ہو گی شاہ کے دوبارہ آنگ کھولی تو نو بچ رہے تھے اس نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوی آبرو کو دیکھا تو مسکرہ دی محترمہ میری نیدے اڑھا کر خود کیسے پرسکون سو رہی ہے آبرو دیر اٹھ جاؤ اور کتنا سونا شاہ نے اس کے بال سمارتے پر شانی پر بوسا دیتے سو اٹھانا چاہا آبرو اسے ٹس سے مسنا ہوتے دیکھا شاہ نے پھر پکارا پلیز ابھی سونے دے آبرو نے قسم ساتھے بھی کہا شاہ نے اسے کسی طور نہ اٹھتے دیکھ کر کچھ سوچتے میں شرارت کی تو اس نے پٹ سے آنکھے کھول دی خود کو شاہ کی باہوں میں دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی کیا ہوا آنکھ کھولی یا نیدہ بھی پاکھی ہے شاہ نے مانی خیلی سے پوچھا آپ کب ہے اس نے شاہ کے اپنے پاس دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا فوراں پوچھا سرونچہ کرنے سے بالوں کی لٹیک پر پھر اس کے حسین چہرے پر بکھر گئی آئندہ یہ بال تمہارے چہرے پر نہ آئے میرے علاوہ تمہیں چھونے کی جالت کسی کو بھی نہیں پھٹ چاہے وہ تمہارے بال ہی کیوں نہ ہو انہیں پنز اپ کر رکھا کرو ٹینڈ اگر آدھے ہو دی نہیں ہاتھ نہیں ہو گئی ان والے بھی نہ چھون ٹینڈ اگر آدھے ہو دی پڑھے کے نہ رہیں گے بال تو نہ چھون گے مون وہ کہہ دے نہ رہے گا بانس تو نہ بچے گی بانس ہو رہی ہاتھ ہو گئی شاہ نے اس کی لٹ کو زور سے کھہشتے ہوئے کہا جو ججیب میں میں باندھ کے رکھوں گی آبر نے تھک نکلتے ہوئے کہا شاہ کے زور سے باندھ کھنچنے سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تو بھی بال پوٹے دے دے واپس کہ تو بھی ٹینڈ کر آیا جاگے پہلے اپنی وہ دونوں گنجے ہو گا پھیرو چبل جیا نہ ہو بیتے سارے بال نہیں صرف یہ چند لٹے جو بہت ہی آوار ہے شاہ کے ایک بار پھر باور کرانے پر آبرو کے صرف سر ہلانے پر اکتف آ گیا ان اگو والا کتھا بننے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں پونیا لے آ دے انہوں اور میں رات کو دو بچے پہنچو سوچتا کھر رہا ہوں گا تو میری میسس بھی اچھی بیویوں کی طرح میرا وام بیالکم کرے گی لیکن نہیں محترمہ دنیا مافیا سے بے خبر میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی شاہ نے اس اچھا خاصہ شرمیدہ کے مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارا فیٹ کرنے کی اور نہ ہی مجھ سے ایسی کبھی امید رکھنا آبرو فوراں تڑک کر بولی آخر کوئی اس کے کال نہ کرنے کی بھڑاس بھی تو نکالنی تھی اوہ مطلب پھر مجھے کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا کیونکہ ناس سننا تو میری عارت نہیں شاہ نے اس کے کان پر جھکتے اس پر جھکتے کان پر سرگوشی کی سکندر شاہ تم اپنے دھرگی پر مجھ پر نازمائے کرو وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتے غصے سے بولی یار بیوی تم ہو تو تم سے اپنی ساری خواہشیں پوری کروں گا نا ہا 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 اوکے یار گھوڑنا تو بند کرو ڈر آ کیوں رہی ہو لو ہٹ گیا شاہ نے اس کی خطرناک گھوڑی پر اس کی پیشانی چومی اور بیٹ سے اتر گیا اب انہوں نے بیٹ پر پڑھا دو پٹہ گندوں پر پھلا لیا میں فریش ہو کر موم سے ملنوں تم بھی فریش ہو کر بریک فاسٹ پر آجو دس پچے بیوٹیشن آجے کی تو میں تیار کرنے کے لئے ساتھ کی حویلی تک تقریبن دو کھنٹے کا سفر ہے اس لئے بارہ بس تک نکلنا ہے شاہ سے آگے کے لائے حمل سے آگاہ کرتا واشروم میں کھوز گیا اوٹھے جاگتے حالے تیرے اوٹھے تیروں بوتے دو رہے پیڑے ہیں جی رو دہنا کیوں دنالی ویا ہویا دائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں سکندر شاہ اور زینبی باتوں میں مشکول آبرو کا انتظار کرتے ہیں اسلام علیکم آبرو سلام کرتی شاہ کے بائے نے طرف پہلی کرسی پیچھے کرتی بیٹھ کی دونوں نے سلام کا جواب دیا سکندر شاہ میسا ماسٹر چیئر پر بیٹھتا رہا جبکہ زینبی شاہ کی دائیں جانے والی پہلی کرسی پر آبرو کے بیٹھے سلمہ ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی آبرو نے پراتھے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شاہ نے روک دیا نو تم پہلی جوس لوگی پھر یہ شاہ نے باول اور فریش ایپل جوس کی گلاس اس کے سامنے لگا اس نے سویٹ پور پوٹیٹوز اور بین سے بڑا باول جس میں فرائیڈ ایگ اور فلیور کے لیے ہنی ڈالا گیا تھا کہ یہ طرف دیکھا تو اس کا جیمت لانے لگا سکندر شاہ اسے سرف کرنے کے بعد کچھوری کانڈے کی مرے سے اپنے باول سکھانے لگا آج اس کا اور آبرو کا بریک فارس سیم تھا سکندر شاہ ہمیشہ ہیلڈی ڈائیٹ لیتا تھا جبکہ پراتھا صرف زینبی کے لیے بنایا جاتا آبرو نے نوتی وی شکل کے ساتھ پہلے شاہ اور پھر زینبی کو دیکھتے نفی میں سر لائے کیونکہ سکندر شاہ کو انکار کرنا اپنی شامد بلانے کے مترادی زینبی کو اس کی حالت پر شاہ بیٹا آبرو کے سب نہیں پسند تو پھر تم کیوں زبردستی کھلانے پر بزید ہو ایسی اوٹ پٹانگ چیز ہے تم خود ہی کھایا کرو حد ہے ہر بات پر زبردستی آبرو اسے ادھر رکھو اور یہ کھاؤ زینبی اس کی سامنے پلیٹ میں اپنا پراتھا رکھتے باول سائٹ پر کر دیا جی مام بلکل یہ سب اوٹ پٹانگ یہ اپنی بیٹی کی شکل دیکھیں صرف دو دن میں کتنی ڈل ہو گیا مجھے بہت اچھے سا اندازہ کہ میرے پیچھے ڈائٹ میں کتنی چیٹنگ کی گئی شاہ نے آبرو پر سردنی کا ڈالتے ہوئے گا آبرو نے اس کی طرف نہ دیکھتے میں بہتری جانی اور پراتھا کا نوالہ توڑنے لگی جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کے اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی کیسے لگی آپ کو اپیسوڈ اپنے رائے کا زور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ جل ملیں گے نیو اپیسوڈ کے ساتھ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے موسا سعید ایان ملک ایان ملک ایان ملک مہا تنویر جب آپ سکندر شاہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں مجھے بہت ہنسی آتی ہے بچارہ کتنی گھاریاں سن رہا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کرتی میں تو صرف اپنا بتاتی ہوں کیونکہ نقچوال بندہ ہے موسف حسن احسن ہوگا نو یو آر رونگ اوزرمین شیخ سی گلو گارڈن ویڈزیش آئیم بیک سواگت کرو ہمارا مسیو سو مچ بخت سائن ویلکم بیک ڈیر کدھر تھی آپ اتنے عرصے سے بخت سائن تو آپ نے کافی زیادہ میس کر دیا گلو گارڈن ویڈزیش بیوٹیفل تینک یو زوریس کھان سکندر شاہ کے غلط ساتھ غلط ہوا تھا اس لئے وہ ایسا ہے but I like him and آپ لوگ کے غلط کمینٹس پر سیڈ مت ہونا آپ ان لوگوں کا تو کام ہے جانا ہاں جی غلط کمینٹس پر میں نے کیوں سیڈ ہونا تو مجھے فرق نہیں پڑتا کسی بھی بھرے کمینٹس ہے اور دوسری بات اس کے ساتھ بے شکس سکندر شاہ کے پسند برا ہوا لیکن چلے ٹھیک ہے آپ پسند کرتی ہے اس کے لئے مجھے بہت زیر لگتا ہے سکندر شاہ فہد احمد احسن نے نا جی احسن نہیں سی ہو فیضہ نور قریشی I love the way you said مرجہ تو مبوت ہو ہو گیا تھا مبوت ہو گیا تھا اچھا مرجہ تو مبوت ہو گیا تھے تہوڑ گی دفع ہو بھے یہ اچھا ہے وہ سارا انہوں پیٹے پٹ پوٹ کے سارا کشکار کر گئے انہوں سے محبت ہو گئے لاحظہ نا تیری محبت دی میر خان والیکم اسلام دیئر اپی جی آر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائے اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا بہت مزا ہے سنکر تینکیو اب بھی میں اس ٹائم لیٹ کمنٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے سر میں بہت پین ہو رہی ہے ڈاکٹر کو دکھا ہے کالج سے بھی چھٹی کر رہی ہوں اس ٹائم فون زیادہ یوز کرنے سے منع کیا ہے اور آپ صحیح کی آریاں سے گندر قصد غلط جمان شاہ نے کیا لیکن وہ سزا آپ کو دے رہا ہے بہت غصہ آرہا ہے مجھے شاہ پر اللہ بلیس سیو سسٹر آمین جزاک اللہ تینکیو بیری مچ اور اللہ پاک آپ کو شفاعت ہے مجھے لگتا آپ کے آئی سائٹ کا ایشو بنائے جب آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو پھر کچھ دن فون یوز کرنے سے آوائیڈ کرے گا ڈاکٹر نے منع کیا تو نیسے ڈاکٹر جارت دی ویسے یوز کر لیجئے گا میر کھان نائس اپیسوڈ اپی تینکیو عبداللہ دا جی آر ایٹ نائس تینکیو صرف اراز احمد نے دیل پہ جہاں پٹی جی آپ اپی کپ دیں گی سٹیل ویٹنگ ایم سہر فورم اسلامباد سہر اپیسوڈ بس آن دا وی ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو مل جائے گی بلکہ جب تک میں آپ کا کمنٹ ریٹ کر رہی ہوں آپ نے اپیسوڈ بھی ریڈ کر لی ہونی ہے محمد وقاس محمد حسین والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں ابھی آپ کوئی فنی اور کومیڈی بیس ریٹ کریں پلیز اور اب آپ فرمایشی نوول کپ ریڈ کریں گے فرمایشی ابھی کریں گے لیکن ابھی فوری طور پر نہیں ابھی عید کے بعد دیکھتے ہیں کب کرنے ہم نے ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ فنی کومیڈی جیسے ہی کوئی نظروں سے گزرا کہ وہ اس لیول تک اچھا ہوا کہ وہ پڑھنے کے ہوا تو وہ انشاءاللہ اس کو بھی ضرور کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن بھی اپنے تتام کا پہنچے کیسے لگے آپ کو اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور جن جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیا کریں مجھے اجالت دے جی اللہ حفیث